چھترپر میں مقمتی مہنج یادف کے لاؤڈ سپیکر ہٹانے والے آدیش کا ویرو شروع ہو گیا ہے مسلم سماج کے لوگوں نے اس مسئلے پر کلیکٹر کو گیاپن سوپا اور اس آدیش پر اعتراج جتایا چھترپر میں ایم پی کے سی ایم ڈاکٹر مہنج یادف کے لاؤڈ سپیکر پر دیئے آدیش کا ویرو شروع ہو گیا ہے مسلم سماج کے لوگوں نے کلیکٹر جن سنوائی میں گیاپن دیتے ہوئے مانگ کی کہ مجزے صحیت مندروں سے پرشاہ سن کی ٹیم جبرزستی لاؤڈ سپیکر اتروا رہی ہے ایم پی سرکار نے ایسا کوئی آدیش نہیں دیا ہے جس میں لاؤڈ سپیکر کو دھارمے کے سلوں سے اتروایا جائے کیونکہ جو آدیش آیا ہے اس میں پرمیشن کے تحت تیم آپ دنڈوں پر لاؤڈ سپیکر بس سکتے ہیں لاؤڈ سپیکر ہٹانے سے ان کی دھارمے گتیویدیاں پروابیت ہو رہی ہیں جس کا وہ ویروت کرتے ہیں وہیں پرشاہ سن کا کہنا ہے کہ شاہ سن کا نردیش ہے کہ کوئی بھی لاؤڈ سپیکر بینہ عنوپتی کے نہیں بس سکے گا ہم لوگوں نے یہاں پر گیاپن دینے آئے ہیں اور کلیکٹر صاحب کو عبگت کرانے آئے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے سارے مسجدوں کے کل مائک نکالے گئے اور وہاں پر اجان دینے میں کافی دکت آ رہی ہے جبکہ ہم لوگوں کی اجان دو سے تین میٹ کے اندر ہو جاتی ہے اور جو سرکار کا جو ہم لوگوں نے آدیس پڑا ہے ساسندوارہ جو آدیس آیا ہے اس میں کہیں بھی لاؤڈ سپیکر نکالنے کا کوئی ذکر نہیں ہے کیبل اس میں ڈیسیمل دیا گیا ہے کہ کلیکٹیٹ میں ڈیسیمل یہ دیا گیا ہے کہ جہاں ریائیسی علاقہ ہے بہاں پر اتنے ڈیسیمل جہاں عدیوں کے چھتر ہے بہاں پر اتنا ڈیسیمل جہاں سانت جون ہے بہاں پر اتنا ڈیسیمل تو ہم لوگ اس کا پورا پالن کر رہے ہیں انہوں نے پہلے خبر بھیجی کہ اس کو آپ کم کرا دیں ہم لوگوں نے مائک کم کرا دیئے مائک بھی کم کرا دیئے اس کا وولیم بھی کم کرا دیا اس کے باوجود بھی اب ایک بھی مائک نہیں لگنے دے رہے ہیں اور مائک نکال رہے ہیں اس کے بروز میں ہم لوگ آ جائے ہیں کہ اس طریقے سے جو کیا جا رہا ہے اس کو ہم لوگ برداس نہیں کریں گے ہماری پوری قوم میں بہت زیادہ آکروس ہے اس چیز کو لے کے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسجدوں سے یا مندروں سے کہیں سے بھی مائک اتروائے گئے ہو جبکہ اس میں لکھا ہے کہ آپ پرمیشن لے کے بجائیں ڈی جے جو کاری کرم کے لیے جب کاری کرموں کے لیے پرمیشن کا ہے تو مسجد مندروں کے لیے تھوڑی ہے یہ تو برسوں سے لگے چلے جا رہے ہیں مائک آج کا تھوڑی ہے کہ ہم لوگ پرمیشن لیں وہ پھر مائک لگائیں یہ برسوں سے مسجدوں میں آجانے ہو رہی ہیں مندروں میں اپنی پوجہ ہو رہی ہے تو یہ ایک نیا اپنا یہ جلا پر ساسن دوارہ ہو رہا ہے کیونکہ جو مدد پردیس ساسن کے آدیسے پہ کچھ اور ہیں یہاں پر جو کرایا جا رہا ہے وہ کچھ اور کرایا جا رہا ہے تو اس کے ہم لوگ خلاف ہیں اور ہم لوگ ایسا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ ہماری دھارمک پرمپرہ ہے اس پہ پورے مسلمانوں کو آکروس ہے اور ان کے دلوں میں بہت ٹھےس ہے اور یہ ہم لوگوں کو یہاں پر لڑانے کا کام جو کیا جا رہا ہے تو ہماری گجارے سے اس پرساسن سے جو ابھی بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی جس طریقے سے پہلے چلتا آیا اسی طریقے سے چلائیں ہم لوگوں کو آپس میں نہ لڑائیں راج نیتی اپنی جگہ ہے اور جو سانتی بنائے رکھنا ہے جو اپنا سوارد بنائے رکھنا یہ ایک الگ چیز ہے تو ہماری سب سے گجارے سے ہندو بھائیوں سے بھی مسلم بھائیوں سے بھی کہ آپس میں سوارد بنائے رہے جو سانتی ہماری امنچین ہمارے سہر میں رہی اس کو قائم رکھیں اور رہا لوڈ سپیکر کا تو اس کے لیے پھر سے ایک بار آپ کے مادیم سے پرساسن کے پاس یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نہ کیا جائے کہ لوڈ سپیکر اتروائے جائیں ہاں جو ڈیسیمل میں آپ نے کہا ہے ہم لوگ اس ڈیسیمل میں بجانے کے لیے تیار ہیں اور ہماری جو اجان ہے دو سے تین میٹ کے اندر ہو جاتی ہے جس سے اس میں کسی کو بھی کوئی دکت پیدا نہیں ہوتی کئی لوگ مسلم سمجھ دائے کے لوگ آئے تھے جن کا کہنا تھا کہ ہم لوگ کے مسجدوں پر اسے لاؤڈ سپیکر ہٹایا جا رہا ہے سب ہی دھارمی سنستھاؤں سے لاؤڈ سپیکر ابھی پونتہ ہٹا لیا گیا ہے اور ایس ڈی ایم ہی ان کے جو ہے سوکریت کرتا ادھیکاری ہے ان کے آب ایدن پر ہم سوکریت دے سکتے ہیں وہ بھی بیسیس فنکچن کے لیے تیوہاروں کے لیے ساسن نے نردھاریت کر دیا کہ آپ کوئی بھی لاؤڈ سپیکر بغیر آنمتی کے نہیں بنیں گے بجیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو